اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو رہیلانہ اوفیشل دوستو آپ لوگوں نے اکسے سرکس میں اور میجک شوز میں کلانز کو دیکھا ہوگا یہ کلانز اپنی حرکتوں سے بچوں کو خوش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں لیکن آج سے سات سال پہلے پرومو کلانز نے لوگوں کا جینا حرام کر دیا تھا دو ہزار سولہ میں امریکہ میں کچھ عجیب واقعات ہونا شروع ہو گئے ان واقعات کو کلانز سائٹنگز کے نام سے جانا جانے لگا کیونکہ لوگ کلانز کا لباس پہنے کر رات کو کسی سنسان سرک پر کھڑے ہو جاتے تھے اور لوگوں کو ڈراتے تھے اسی طرح کلانز نے لوگوں کو لوٹنا بھی شروع کر دیا تھا پورا امریکہ اسی واقعات کی وجہ سے خوف زیادہ تھا فیس بک پر بھی اس طرح کلانز کے نام کے پیجر سامنے آنا شروع ہو گئے اس وقت امریکن پولیس نے روزانہ ایسے کلانز کو اریسٹ بھی کر رہی تھی کہ یہ معاملہ اتنا سیریس ہو گئے کہ کچھ لوگوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ کلانز بچوں کو اگوا کر کے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں یعنی کہ مجرم کلانز کا لباس پہنے کر امریکہ میں دہشت پھیلا رہے تھے دسمبر 2016 کا واقعہ ہے جب امریکہ میں ایک ایسا ہی واقعہ سامنے آیا فلومو کلانز کے نام پر فیس بک پر خوف زدہ کرنے والی ویڈیوز اور تصویریں بھی پوسٹ ہونے لگی فلومو کلانز کا مطابق اس کو لوگوں کو مارنا اچھا لگتا تھا لیکن کچھ لوگ تو ہی سوچتے رہے کہ اس کلانز کے ذریعے لوگ پرینک کرنے لگے ہیں اصل مسئلہ تو تب شروع ہوا جب اس نے اپنے اردید خوف اور دشت پھیلانا شروع کر دیا تھا اور اس فیس بک پیج کے ذریعے اس نے سکولز کے بچوں اور ٹیچرز کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دینے لگا لیکن آخر کار پولس نے اس پیج کے ذریعے پتہ لگایا تو معلوم ہوا کہ اس پیج کو ایک لڑکی چلا رہی ہے اس لڑکی کی عمر صرف بائیس سال تھی اور اس لڑکی کو اس جرم میں دس سال کی سزا بھی سنائی گی لیکن یہ واقعہ فلومو کلانز کے نام سے بہت مشہور ہوا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو پلیو سبسکرائب کر دیں